اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نواز اور مشہور جوائر ہے اس سے فارسی میں عربی میں حقیق یمنی کہتے ہیں تو ناظرین یہ جو نگینہ ہے یہ ہر بلا سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے اس کی بہت ساری اقسام ہیں اس کا شمار ایک طرح سے مذہبی پتروں میں ہوتا ہے دنیا میں بہترین حقیق یعنی کہ یمنی ہے جس کو مانا جاتا ہے اس کی رنگت کلیجی کی طرح ہوتی ہے سرخ لیر ہوتی ہے اس کی تو اس کے بہت سارے کمال ہیں ناظرین اس کے جتنے بھی جو ہے نا فوید بیان کیے جائیں اتنے ہی کام میں بشرت یہ ہے کہ اس کو پاک رکھا جائے جو ہے نا اس کو پاک رکھا جائے ناپاکی کا خیال کیا جائے اور اس کو جو ہے نا خشبو کے ساتھ جو ہے محتر رکھا جائے تو اللہ پاک کی ذات آپ کو ہر قدم قدم پہ جو ہے نا فتح نصیب فرمائے گا حقیق مزاج میں چرچرہ پن کو رفع کرتا ہے اور دنیاوی کاموں کے لیے بہت ہی بہت ہی زیادہ معامل قرار دیا جاتا ہے حقیق کام کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے چونکہ اس میں سیلیکٹ آئرن کی زیادتی جو ہے جس کی وجہ سے یہ مزاج میں نرمی اور آمور میں توقع پیدا کرتا ہے تو یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ کا حمل ہے تو ناظرین یہ جو حقیق ہے حقیق کی اصل شنقت جو ہے اس کی جو چمک ہے اس کی بلوریں جو ہیں رنگ بھورا اور زردہ سفید اور سرخ جو سیاہ ہوتا ہے اس حقیق کے رنگوں کی دھاریں جو ہے یا تو ایک دوسرے کے ساتھ متوازی ہوتی ہیں یا سب ہم مرکز گول ہوتی ہیں تو ناظرین آج کل جو ہے آج کل بزار میں بے شمار قسم کی حقیق جو ہے دستیاب ہے جو ہر رنگ اور ہر عجم میں لیکن اس میں نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہیں نائنٹی فائی فیصد جہلی ہوتی ہیں حقیق کو پچاننے کے لیے دو طریقے یاد رکھیں نقلی حقیق جو ہے وہ چین سے آ رہے ہیں جو چین ملک ہے اسے جو ہے نا نقلی حقیق منگوائے جاتے ہیں جس میں ان کی بیس یا اس کے نیچے کا جو حصہ ہے بلکل سیدھا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اوپر نیچے کیا جائے تو اس کے بلکل درمیان میں ایک ہلکا سا گھر نظر آتا ہے جب اس کو آپ آپ کے پاس حقیق جو ہے اگر آپ کے پاس ہو یا آپ منگوائیں تو اس میں آپ وہ اس کو تھوڑا سا سورج کے سامنے الکا سا اوپر نیچے کریں گے نا تو آپ کو جو ہے نا اس میں گڑا سا نظر آئے گا وہ جو ہے نقلی حقیق ہوگی اس کے کنارے پر ناخن پھیرے تو وہ بلکل ہموار ہوتا ہے یہ حقیق نقلی ہونے کی نشانی ہے اصلی حقیق کا نیچے والا جو حصہ ہے وہ ابرا ہوا ہوتا ہے اور اس کے کنارے پر ناخن پھیرے تو وہ وہاں دہار نمائع خردار جو ہے پن اس کا سارا کچھ زہر ہو جاتا ہے تو اصل حقیق کی نشانی ہے کیونکہ اصل حقیق کو مختلف قسم کی مشینوں پر رگڑا کر رگڑا کر بنایا جاتا ہے اور نقلی حقیق جو ہے سیز میں بلکل ایک جیسے ہوتے ہیں ساری وہ نقلی حقیق جو ہوتے ہیں وہ سارے ایک جیسے برابر ہوتے ہیں جو اصل حقیق ہوتی ہے وہ برابر نہیں ہوتے کوئی چھوٹا ہوتا ہے کوئی بڑا ہوتا ہے تو بعد میں اس کو مشینوں میں رگڑ کر برابر کیا جاتا ہے تو وہ صاف زہر بندے کو اس چیز کا محلوم ہو جاتا ہے جبکہ اصل حقیق ایک سیز میں کبھی نہیں آتے ایران اور عراق اور سعودی عرب میں جانے والے جو ظاہرین ہیں ان کو اکثر دکاندار یہی چین کے نقلی حقیق دے کر لوٹ لیتے ہیں اور یاد رکھیں کہ حقیق لینے وقت یہ دو نشانیاں جو ہے میشہ مد نظر رکھیں یہ ہے نشانی اصل حقیق کی اور نقل جو حقیق ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے حقیق کے بارے میں حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے شکایت کی کہ یہ جو میرا مال ہے رستے میں لٹ گیا ہے فرمایا کہ تُو نے حقیق کی انگوٹھی کیوں نہیں پہنی کیوں نہیں پہنتا وہ ہر بلا سے آدمی کو محفوظ رکھتی ہے اور فرمایا کہ حقیق کی انگوٹھی جو ہے نا غم سے بھی انسان کو نجات دیتی ہے اور غنی کرتی ہے اور مال دولت بھی انسان کے پاس جو ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے فراخ ہو جاتی ہے روزی بھی اور ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتقول ہے کہ جو شخص حقیق کی انگوٹھی پہنے گا جب تک وہ ہاتھ میں رہے گی کوئی غم اس کو نہ ہوگا بہت ہی جو پیاری حدیث ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب تک اس کے ہاتھ میں وہ حقیق ہوگی اس کو یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ حضور کا فرمان ہے حضور سے یہ حدیث جو ہے لی گئی ہے تو وہ انسان کو کوئی غم جو ہے رہا وہ اس کے نصیق بھی نہ آئے گا ایک حدیث ہے کہ حقیق کی انگوٹھی پہنو پتھروں میں یہ پہلا ہے جس نے خدا کی وعدانیت اور میری نبوت کا قرار کیا اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت میں سب سے پہلے قرار کیا تھا تو ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ ایک حاکم نے کسی کی گرفتاری کے لیے سپائی بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے عزیزوں وقارب کو بلا کر فرما دیا کہ حقیق کی انگوٹھی اس کے پاس پہنچا دو چنانچہ حکم کی تعمیل کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا ان کی ان لوگوں نے تعمیل کی اور وہ صاحب جو ہے وہ جس کو وہ سپائی بھیجنے کے لیے بادشاہ نے بھیجے تھے ان کو پکڑ کے لے کے آؤ تو وہ صاف بری ہو گیا یہ انگوٹھی کے حامل ہیں یہ انگوٹھی کے جو ہیں وقار ہیں اس کے کیا فیدے ہیں اس کے بہت سارے فیدے ہیں لیکن بیان کرنے کے لیے کاثر ہیں تو منقول ہے کہ سلمان امشق ایک روز منصور عباسی کے گھر پہ غرض خزمت تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کو تازہ یا نہ مار کر بیر لائے گیا تو انہوں نے یہ سارا واقعہ امام جعفر صادق سے بیان کیا تو آپ نے دریافت کیا کہ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی کس نگینے کی تھی تو سلمان امشق نے عرض کیا یا ابن رسول حقیق نہیں تھا آپ نے فرمایا کہ اے سلمان امشق اگر حقیق کی انگوٹھی اس کے پاس ہاتھ میں ہوتی تو یہ شخص جو ہے ہرگز تازیانہ مار نہ کھاتا تو کہا جاتا ہے کہ یہ جن کنکریوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر آ کر آپ کی رسالت کی گوائی دی تھی پتھر کی وہ کنکرییاں حقیق بن گئی تھی یہ موجزہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے ایک رویت میں ہے کہ سب سے پہلے حقیق کی انگوٹھی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی یہ حقیق سرک رنگ کا تھا حقیق کے خواست جو شخص حقیق پہنے گا اس کو غصہ جو ہے وہ اس کا جاتا رہے گا اس کو غصہ کبھی نہیں آئے گا اور دشمنوں کے دلوں پر اس کا ربگ اور اس کی جو ہے حیبت تاری ہوگی اس کی تمام جو حاجتیں ہیں وہ پوری ہو جائے کریں گی اس کے سینے میں کبھی درد نہیں اٹھتا جس شخص نے حقیق پہنا ہو ذریلے کیڑے اس کے نزدیک بھی نہیں آتے یہ دل کو تقویت پہنچاتا ہے جس شخص نے حقیق پہنا ہو تو یہ پتھر شوائیں اپنے اندر جذب کر کے اس شخص کے جسم میں منتقل کرتا ہے اس سے جسم پر ہچی اثرات جو ہے وہ مراتب ہوتے ہیں تو سید جو ہے تندرستی اس کے ساتھ برقرار رہتی ہے یہ پتھر کا پہنا مزاج میں جو انسان کے چٹڑا پن آ جاتا ہے اس کی کفیت جو ہے وہ دور ہو کرتا ہے دل کی دڑکن جو ہے عدال پر رکھتا ہے اور اقتلاج قلب کی شکایت کو رفع کرتا ہے تو حقیق کے خواہس میں سے یہ بھی ہیں کہ یہ پتھر جو ہے یہ دل سے کینے اور نفاق کو دور کر کے بائیچارے کی فضاء جو ہے وہ قیم کرتا ہے یہ پتھر انسان کے لئے اچھا سمجھا جاتا ہے حقیم افلاتون کا کہنا ہے کہ سفید حقیق جو ہے یاد دشت کو تیز کرتا ہے اور جو سرخ حقیق اضافہ کرتا ہے جبکہ زرد حقیق جو ہوتا ہے پہننے سے مرادیں اس کی پوری ہوتی ہیں ساری جو اس کی دل کی مرادیں ہوتی ہیں وہ پوری ہونی شروع ہو جاتی خدا کے فضل سے اس پتھر کا پہننا سفر میں آفات اور مصیبتوں سے بچاتا ہے اور انسان کی افاظت کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ جو شخص کافور اور عمبر اور حقیق کو رگڑ کر ماتھے پر لگائے تو پھر حاکم کے پاس جائے تو حاکم اس پر مربان ہوگا جو بھی وہ اندہ حکم کرے گا جو حاکم کے پاس جائے جو بھی وہ خویش اپنی لے کے جائے گا حاکم اس کی پوری کرے گا اور اس کی تابداری کرنے پر مجبور ہو جائے گا حقیق طبی فائدے ہیں حقیقہ ذیکہ جو ہے وہ پھیکا اور مزاج سرد خوشک ہوتا ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں بنائی میں بھی یہ بنائی اگر انسان کی کم ہو جائے تو اس میں بھی یہ اضافہ کر دیتا ہے اس کی نظر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس کی بہت ساری اقسام ہے تو یہ جو شخص پہنے گا اس کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا اگر کسی کے اوپر جادو عملیات کسی نے کر دی ہیں تو وہ یہ سرخ جو حقیق ہے یہ پہن لے اللہ کے فضل سے وہ جادو تونہ جو بھی اس کے اوپر کیا گیا ہے وہ ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے وہ انشاءاللہ اللہ پاک کی کرم نوازی سے وہ بندہ جو ہے اگر وہ بیمار ہو چکا ہے اس عمل کی وجہ سے تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا تو ہر قدم قدم پہ اس کو فتح نصیب ہوگی اگر کسی کا کوئی مقدمہ چل رہا ہے تو وہ بھی پہننے تو انشاءاللہ جادو جو ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ دے گا اگر کسی کو کوئی مصیبت آگئی ہے تو وہ حقیق کو پہن لیں انشاءاللہ وہ مصیبت جو ہے وہ انہی دنوں میں دور ہو جائے گی تو کوئی بھی مسئلہ ہے پیار کا دشمنی کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ یہ پہنیں انشاءاللہ آپ کو زہری بھی اور باطنی بھی اس کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اللہ پاک کی کروبیاں آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گی اگر یہ پتھر آپ مگوا سکتے ہیں کہیں سے تو آپ مگوا کے پہن سکتے ہیں تو یہ بہت ہی بڑی جو ہے نا امید کی حمل ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر کے ویڈس ایپ پہ آپ ہم سے رابطہ کر کے یہ مگوا سکتے ہیں ہمارے پاس یہ موجود ہے اور اس میں زیادہ تار جو تویزات بھی مروائے جاتے ہیں جو اس حقیق کی اندر رکھ کے ہاتھ میں پہنے جاتے ہیں تو اس کا بھی عمل کیا جاتا ہے تو اگر آپ جو کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر کے وہ بھی کروا سکتے ہیں ویڈس ایپ نمبر جو ہے ہمارا سٹارٹ میں دیا گیا ہے تو آپ اس پہ رابطہ کر کے ہم سے بھی مگوا سکتے ہیں اور خود بھی خرید سکتے ہیں اصل اور نقل کی آپ کو نشانی بھی بتائی گی ہے بہت یہ پیارا عمل ہے اور آپ دوستوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم